موسیقی اپنا سے عوگت کرا دیتے ہیں اس سکول میں این آرسی کے سمبند میں ادھیاپک سمجھانا چاہتا تھا اپنے چھاتروں کو چھاتر بیٹھے ہوئے تھے ادھیاپک پہلے یہ سوال کرتا ہے اپنے کلاس روب میں کشہ میں کیا یہاں پر کوئی مسلم چھاتر یا چھاترہ ہے تو کسی پرکار کا کوئی جواب نہیں آتا ہے بلکہ ان چھاترہ اور چھاترہوں کے بیچ میں ایک چھاترہ تھی جو کی مسلم سمودہ ایسے تھی وحض بات کا جواب نہیں دیتی ہے اور پھر ادھیاپک کا وہی کارش شروع ہوتا ہے جو ادھیاپک کا نہیں ہونا چاہیے اس گھٹنا کو سننے کے بعد آپ کو کمنٹ ضرور کرنا ہے اور اس ادھیاپک کے ساتھ کیا ہونا چاہیے آپ ضرور بتائیں اور میں اپنی رائے بھی اس پشٹ کروں گا تو یہ ادھیاپک جب معلوم کر لیتا ہے اسے لگتا ہے کہ کوئی مسلم چھاتر یا چھاترہ یہاں نہیں بیٹھی ہے تب وہ این آرسی کے سمبند میں بتانا شروع کرتا ہے اور چھاترہ اور چھاترہوں سے یہ کہتا ہے کہ یہاں سے آپ سنکھیک سمودائے کو چلا جانا چاہی یہ وہی دیش کے لیے بہتر ہے اور وہی ہندو سماج کے لیے بھی بہتر ہے آپ سوچیں چھاترہ اور چھاترہوں کو ایک شچک ایک ادھیاپک اس طرح کی باتیں بتا رہا ہے کیا پر بھاو پڑے گا وہی سنکھیک سمودائے سے کس پرکار سے پیش آئیں گے جب ایک ادھیاپک اس طرح کی بات بتاتا ہے جو کی جیون جینے کی ایک راہ دیتا ہے ہمیں تمام ایسی باتیں بتاتا ہے جو ہمارے جیون میں ہمارے بھوش میں آگے کام آتی ہیں ہم انہیں فالو کرتے ہیں ان باتوں کو اپناتے ہیں جب وہی ادھیاپک اس طرح کی بات کرتا ہے کہ عرب سنکھیک سمودائے کا یہاں رہنا غلط ہے ان کے جانے میں ہی دیش کا فائدہ ہے اور ہندو سماج کا بھی فائدہ ہے تب اس ادھیاپک کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے کیا سنگیان لیا جانا چاہیے وہی چھاترہ اپنے گھر جاتی ہے اپنے ماتا پتہ سے اس بات کو بتاتی ہے وہی بھی آتے ہیں اور ادھیاپک کے اوپر ابھی کارروائی ہو رہی ہے آنے والے سوے میں جب اس اسکول کا نام کھولا جائے گا اس ادھیاپک کا نام سامنے لائے جائے گا تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس اسکول کا نام بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس ادھیاپک کا نام بھی آپ کے سامنے رکھیں گے فیلال کنی مجبوریوں کی وجہ سے ہم نہ ہی اسکول کا نام آپ کو بتا سکتے ہیں اور نہ ہی اس ادھیاپک کا نام بتا سکتے ہیں لیکن یہ گھٹنا کافی ہلا دینے والی ہے اس طرح کہ ادھیاپکوں کو کس پرکار کا دنڈ ملنا چاہیے کیا قانونی کارروائی کے حساب سے بلکل نہیں انہیں سڑکوں پر لاکر مارنا چاہیے پیٹنا چاہیے اور جب تک پیٹنا چاہیے جب تک یہ اپنے پرانڈ نہ تیاغ دیں آپ کہہ رہے ہوں گے میں کیسی اراجکتہ فیلانے والی بات کر رہا ہوں بلکل نہیں یہ اراجکتہ فیلانے والی بات نہیں ہے جب آپ ہمارے دیش کے ایک سمودائے کو میں کیول مسلم سمودائے کی بات نہیں کر رہا ہوں یدی کوئی بھی وقتی ہو کسی بھی دھرم کا ہو وہے کسی بھی دھرم سمودائے جاتی کے لیے اس پرکار کی بات کرتا ہے یہ دیش اس کے لیے نہیں ہے اسے چلا جانا چاہیے تو پھر آخر یہ دیش کس کا ہے اس طرح کہ آپ بات کر رہے ہیں اس طرح کی بات کرنے والوں کو سڑکوں پر گھسیٹنا چاہیے اور تب تک پٹائی کرنی چاہیے جب تک وہے اپنے پرانڈ نہ تیاغ دے اس طرح کی گھٹنائیں ہونی چاہیے اس طرح کی بیان دینے والے لوگوں کے ساتھ یہ بھارت آخر ہے کس کا ہم آپ کو بتا دیں کہ جس زمین پر آپ رہ رہے ہیں وہ زمین آپ کی ہے نہ آپ کے پڑوسی کی ہے نہ سرکار کی ہے اس پر آپ کا مالکانہ آدھیکار ہے جہاں آپ کا گھر ہے اس زمین کو آپ کسی روپ میں ہی پردرشت کرنا چاہیں اپنے باپ کا نام دینا چاہیں اپنا نام دینا چاہیں بھارتی سرکار کا نام دینا چاہیں مہاتمہ گاندھی کا نام دینا چاہیں اپنی اس زمین کو آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں نام آپ پور وجہوں پر جانا چاہیں آپ سری رام کا نام دینا چاہیں آپ بابر کا نام دینا چاہیں اکبر کا دینا چاہیں پرتفیرہ چوہان کا نام دینا چاہیں آپ اپنے حصے کی زمین کو اس کا نام دے سکتے ہیں اور وہد دیش اسی کا کہلائے گا جس کا آپ اس کو نام دیں گے اس سمدھ میں آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے دینا بلکل بھی نہ بھولیں کاریکرم کو لائک کریں زیادہ تا شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی اوش کر دیں تب تک کیلئے اجازت دیجئے دھنیواد